ضرورت اور حاجت سے بہت شکریہ جی اگلا سوال مفتی عابی شاہ صاحب سے پوچھیں گے افضل ملہ صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ وضو کے دوران دوسرا کلمہ پڑھنا یہ درست ہے یا نہیں اور یہ دوسرا کلمہ پڑھ لینا یہ مستحب عامل ہے یا واجب ہے یعنی اس کی شریح حیثیت کیا ہے جی وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنے کا روایت میں ذکر آیا ہے اور یہ اس وجہ سے مستحب بلکہ مسنون ہے بدعود شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی اس طرح وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت کے دروازے کل جاتے ہیں یدخلو من ایہا شاہ اور یہ بدعود شریف کی روایت ہے اور مسند احمد کی روایت میں اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جس میں سمہ نظرہ الاس سما کہ آسمان کی طرف دیکھے اور یہ دوسرا کلمہ پڑھے باقی فقہا کے ہاں اس میں یہ بھی اضافہ ملتا ہے کہ شہادت کی جو انگلی ہے وہ بھی آسمان کی طرف کو اٹھائی جائے لیکن کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے تو اس وجہ سے وہ انگلی اٹھانا بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو مسنون نہیں سمجھنا چاہیے باقی یہ جو دوسرا کلمہ پڑھنا ہے اور آسمان کی طرف نظر اٹھانا ہے تو یہ تو مسنون ہے اور اس کی یہ فضیلت بھی حدیث شریف میں آئی ہے کہ اس کے لئے جنت کے دروازے کھل جائے بہت شکریہ جی اگلا سوال آپ سے عبدالسامد صاحب نے یہ پوچھا ہے تیموں کے بعد بھی وضو کے بعد